اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش عبدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھائی سے بھاگنے والے بچوں کے لئے وظیفہ بتائیں گے جو بچے پڑھائی سے بھاگتے ہوں دل لگا کر نہ پڑھتے ہوں پڑھائی سے جان چڑھاتے ہوں تو ایسے بچوں کے لئے یہ عمل بہت ہی مفید ہے اگر آپ کا بھی بچہ ایک بچہ یا اگر زیادہ بھی بچے ہوں جن کی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہو تو اگر آپ کا بھی بچہ پڑھائی سے بھاگتا ہو جان چڑھاتا ہو دل لگا کر نہ پڑھتا ہو تو آپ نے یقین کے ساتھ خلوص نیت سے ہمارے بتائے ہوئے آج کے اس وظیفے کو کر لینا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کا بچہ خوب دل لگا کر پڑھے گا اور اس کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا تو آپ نے جو عمل کرنا ہے جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے دو بہت ہی پیارے اسمائے مبارکہ پر مشتمل ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ان دو اسمائے مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی لیجئے ساتھ میں آپ نے آواز پر بھی دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی ٹھیک طرح سے سمجھا سکے تو اللہ پا کے جو دو اسمائے مبارکہ ہیں وہ ہیں یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو ان دونوں اسمائے مبارکہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے 101 101 101 مرتبہ پڑھنا ہے لیکن جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے آپ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمانو اب یہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے تو آپ نے اسی طریقے کے مطابق 101 مرتبہ ان دونوں اسمائے مبارکہ کو ایک ساتھ پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور درود پاک بھی آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ عمل مکمل کرنے کے بعد یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی پر دھم کر لینا ہے جب آپ یہ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے اپنے پاس پانی رکھ لینا ہے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی پر دھم کر دینا ہے اب یہ دھم شدہ پانی آپ نے اس اپنے بچے کو پلا دینا ہے جو بچہ پڑھائی سے بھاگتا ہے جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو یہ پانی آپ اس بچے کو پلا دیجئے اگر زیادہ بچے ہوں تو اب آپ اس پانی میں مزید پانی بھی اور شامل کر سکتے ہیں اور اس پانی کو آپ اپنے بچوں کو پلا دیجئے یہ عمل آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد کرنا ہے روزانہ کرنا ہے اور پانچوں نمازوں کے بعد کرنا ہے اور اس عمل کو آپ تحصولیں علاج کرتے رہنا ہے یعنی جب تک بہتری نہ آئے جب تک فائدہ نہ ہو آپ نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد کرنا ہے یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر خلوص نیت سے جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس عمل کا آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ اس عمل کی برکتوں سے آپ کا بچہ پڑھائی سے بھاگے گا نہیں دل لگا کر پڑھے گا اور اس کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ عمل پسند آیا ہوگا اس کو لازمی لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس کو اپنے جاننے والے دوست حباب تک بھی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اسی طرح کی اچھے اچھے وظائف کے لیے اس طرح کی پیاری اسلامیک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مک بولیے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ